بھالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو میری بہن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جو احقامات دیئے ہیں اس کے ساتھ بڑی کلیر کٹ دو ٹوک حدود بتا دیئے ہیں ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جب قرآن میں کہتا ہے کہ حج وہ کرے گا مان استطاع علیہ سبیلہ کہ حج وہ کرے گا جو حج اور حرم تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو استطاعت is what for a مسلم ومن جہاں مرد کے لیے استطاعت اس کی اکنومک اور مالی افورڈیبلیٹی ہے اس کی جسمانی اور فیزیکل طاقت اور سہولت ہے عورت کے لیے استطاعت میں اس کے محرم کی اویلیبلیٹی بھی استطاعت میں ہے تو اگر ایک مسلمان عورت کے لیے کسی شکل میں کوئی محرم اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے اس پر حج نہ کرنیا اس کا کوئی انشاءاللہ سوال ہی نہیں ہے اور اگر اس کے لیے کوئی محرم نہیں ہے یا محرم جا نہیں سکتا یا راضی نہیں ہے یا سکت نہیں ہے یا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی کسی محرم کی تو انشاءاللہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہے اور اسے سوال ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ جیسے ایک نابینہ سے سوال نہیں ہوگا کہ تُو نے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑا یا ایک جسمانی معذور سے سوال نہیں ہوگا کہ تُو نے باجمات نماز یا جہاد کیوں نہیں کیا یا ایک مالی تنگدست سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تُو نے صدقہ خیرات یا زکاة ادا کیوں نہیں کی تو اسی طرح ایک خاتون جس کے ساتھ کوئی محرم میسر نہیں ہے اور اس کی استطاعت کی کیٹیگری جو ہے وہ پوری نہیں ہے انشاءاللہ اس سے سوال نہیں ہوگا اس پر فرض نہیں ہوگا تو وہ چیز جو فرض ہی نہیں ہے اس فرض کی چیز جو فرض نہیں ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا پسندیتا نہیں ہے لہٰذا آپ کے لیے میں یہی کہوں گی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اپنے حج کی فرضیت بھی ادا کر رہی ہو اور یہ ایک سے زائد حج ہو اور شاید عمرے بھی ادا کر چکی ہو تو اس میں اگر شہر موجود نہیں ہے یا کوئی اور محرم موجود نہیں ہے تو بخاری کی بڑے واضح حدیث موجود ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ایک حدیث میں ایک دن ایک رات کا لفظ ہے اور ایک جگہ تین دن تین رات کا سفر ہے وہ بغیر محرم کے نہیں کرے گی تو حج کا سفر بھی محرم کے بغیر کرنے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے فی امان اللہ